دوستو آج ہم آپ کو تین ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے ساتھی ساتھ ہم آپ کو عورتوں کی کچھ ایسی ضروری باتیں بھی بتائیں گے جسے جاننا آپ سب کے لیے ضروری ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں دوستو روزے کے فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو بالغ ہو اور ہوش و حواس میں ہو یعنی پاگل نہ ہو تو ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر روزے فرض ہیں اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرطیں ہیں تندرست اور صحت مند ہو اور دوسری شرطیں ہیں مقیم ہو یعنی بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر بیمار آدمی یا مسافر شخص سے روزہ رکھ لے تو روزہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا یہ لوگ بعد میں اپنے روزے کی قضا کر لیں گے لیکن دوستو تین عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے یعنی یہ تین طرح کی عورتیں روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گی نمبر ایک سب سے پہلی عورت جس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے وہ عورت ہیں جو حیز کی حالت میں ہو یعنی اس کے پیریٹس چل رہے ہوں کیونکہ حیز کی حالت ناپاکی کی حالت ہوتی ہے اس لئے حیز یعنی پیریٹس کے دوران نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں کہ حیز یعنی پیریٹس کی وجہ سے جتنے روزے نہیں رکھ پائی ہیں ان تمام روزوں کو قضا کرے ان تمام روزوں کو رمضان کے بعد ضرور رکھ لیں ان عورتوں کو ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا اور دن میں پیریٹس شروع ہو گیا تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب وہ روزہ دار نہیں رہی بعد میں اس روزے کو ادا کرنا پڑے گا مگر اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس بات کا احساس کسی کو نہ ہونے دے کہ وہ روزے سے نہیں ہے یعنی حیز والی عورت کسی کے سامنے کھانے پینے سے مکمل بچا رہے نمبر دو نفاس والی عورت دوستو جو عورت حالت نفاس میں ہے نفاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں اگر کوئی عورت ایسی حالت میں ہو تو اس عورت کے لئے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اسے عورت کو بعد میں اپنے تمام چھوٹے ہوئے روزوں کو ادا کرنا لازم ہوگا دوستو یاد رکھیں کہ اسلام ایک پاک صاف سترہ مذہب ہے اس لئے ناپاکی کی حالت میں نہ تو نماز جائز ہے اور نہ ہی روزہ قبول ہوتا ہے چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں تیسری طرح کی عورت کے بارے میں دوستو تیسری عورت وہ ہے جو حاملہ یعنی پریگننٹ ہو اگر کوئی عورت حاملہ یعنی پریگننٹ ہو تو اس طرح کی عورت کے لئے روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے لیکن ایسی عورت کو چھوٹ ضرور ملی ہوئی ہے یعنی کہ پریگننٹ اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے بچے کی یا اپنی جان کے چلے جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اگر ایسی عورت رمضان میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا شریعت کی طرف سے انہیں روزہ نہ رکھنے کی مکمل اجازت ہے لیکن ایسی عورتیں ایک بات یاد رکھیں کہ ان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے رمضان المبارک کے بعد میں دوستو آج کے لئے اپنی اس ویڈیو کو ہم یہی پرختم کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اسے اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں